ہیلو فرینڈ، دیس از امن پرمار فرام بی پوائنٹ ویزا کنسلٹرین گریٹنگ ساوہ دارڈی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سپاؤس ویزا جانے کے ڈپینڈنٹ ویزا کے بارے میں جیسے آپ سبی کو پتہ ہے کہ ہر سال انڈیا سے بہت سارے بچے کینیڈا سٹڈی ویزا کے لیے اپنی فائل لوج کرتے ہیں اس میں سے جو بچے میریڈ ہوتے ہیں ان کے سپاؤس اگر ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈپینڈنٹ ویزا میں اپنی فائل لگا سکتے ہیں جس کے بعد ان کے سپاؤس ان کو کینیڈا میں جوائن کر سکتے ہیں مگر کووڈ کے دوران بہت سارے اپلیکنٹس کی فائل جو ڈپینڈنٹ ویزا کے لیے جانے کے سپاؤس ویزا کے لیے لوج ہوئی تھی اس پہ پروسیسنگ نہیں ہوئی بہت زیادہ سمیں تک بچوں کو رزلٹ کے لیے ویٹ کرنا پڑا ابھی تھوڑا رزلٹ آ رہے ہیں رزلٹ پوسٹیو آ رہے ہیں ابھی ڈیلی بیسس پہ انکواری بڑھ رہی ہے کہ ہم نے اپنی فائل ڈپینڈنٹ ویزا جانے کے سپاؤس ویزا کے لیے لوج کرنی ہے ہمیں کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کیسے ہمیں اپنی فائل لوج کرنی چاہیے اسی کے لیے جے ویڈیو بن رہی ہے امید کروں گا جے ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپل ہوگی کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تاجو جے ویڈیو ہر اس اپلیکنٹ تک پہنچ سکے جو آنے والے سمیں میں ڈپینڈنٹ ویزا سپاؤس ویزا کے لیے پلان کر رہا ہے اور آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائر ہیں سپاؤس ویزا کے لیے اگر آپ کے جو سپاؤس ہیں فول ٹائم سٹوڈنٹ ہیں کینیڈا میں ان کی طرف سے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے پاسپورٹ فرنٹ اینڈ بیک پیج اور جہاں پر ویزا سٹیمپ ہوا ہے اس کا کاپی سٹیڈی پرمنٹ اور ویزا سٹکر جے بھی ہمیں چاہیے جی آئی سی سٹیفکیٹ چاہیے بینک سٹیٹمنٹ لازت تھری منت کا ڈیویڈ کارڈ کا بھی چاہیے بینک کا بھی اور کریڈر کارڈ کا بھی جاب لیٹر جانی کہ اگر آپ کے جو سپاؤس ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں مگر وہ جو جاب کر رہے ہیں پار ٹائم اس کا جو جاب لیٹر ان کو ملا ہوگا وہ ہمیں چاہیے ساتھ میں اس کی سیلی سلپ چاہیے جاں ان کا بینک سٹیٹمنٹ لازت تھری منت کا جس میں ہمیں کلیر ہو جائے کہ ان کا جو منتلی انکم ہے وہ کتنا ہے بینک بیلنس سٹیفکیٹ ان کا چاہیے جو ان کا بینک ہے اس کا بینک بیلنس سٹیفکیٹ وہ ہمیں پروائیڈ کرا دیں گے نوٹس آف اسیسمنٹ جاننے کہ ٹیکس سرسیٹس اگر انہوں نے ابھی تک ٹیکس کوئی پے کیا ہے کینیڈا میں تو اس کی سیٹ وہ ہمیں پروائیڈ کریں گے اس کے بعد جو نیکس ڈاکومنٹس ہے کالج کی طرف سے آفر لیٹر پیس سرسیٹس سٹوڈنٹ آئی ڈی جہے آپ کو پروائیڈ کرنا ہے ٹرانسکرپٹ اگر ان کا ایک سمیسٹر جہاں دو سمیسٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ان کی ٹرانسکرپٹ وہ پروائیڈ کریں گے پروف آف ریجسٹریشن فرم کالج انرولمنٹ لیٹر جو ابھی کرنٹ کا ہے وہ انہوں نے پروائیڈ کرنا ہے کور لیٹر جو رلیشنشپ اینڈ میری سٹوری ایک کور لیٹر بنا کر دے دیں گے جس میں اپنی لیشنشپ کے بارے میں اور میریج کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے تا جو ہم نے ایس او پی جہاں کورنگ لیٹر لگانا ہے اس میں ہیلپ ہو سکے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے جو انڈیا کی طرف سے آپ کے سپاؤس ہیں ان کی طرف سے اس میں ویلیڈ پاسپورٹ ابھی کے لیے جو اولڈ پاسپورٹ تھا جب آپ کا نام نہیں شیئر ہوا تھا وہ دونوں ہی چاہیے ہوں گے ان کے بھی دونوں چاہیے ہوں گے کور لیٹر سیم ویڈنگ سٹوری اور لیشنسپ سٹوری کا ایک ڈیجٹل فوٹوگراپ چاہیے فنڈس چاہیے فنڈس ابھی جو انڈیا میں سپاؤس ہے اس کی طرف سے چاہیے ریزن کیا ہے کہ جب کوئی سپاؤس وہاں پر وزٹ کرے گا تو اس کے آنے کا جانے کا جو ایرٹیکٹ ہوگا اس کا بھی خرچہ ہوگا وہاں پر رہے گا کھائے گا پیے گا اس کا بھی اس کو ایکسپینس کرنا پڑے گا تو وہ فنڈس ہمیں شو کرنے ہوتے ہیں کہ میرے پاس انہف فنڈ ہے اور میں اپنے ایکسپینس مینج کر سکتا ہوں کیونکہ جو آپ کے سپاؤس کینیڈا میں ہے ان کے پاس فول ٹائم ورک پرمنٹ نہیں ہے وہ پار ٹائم ورک پرمنٹ پہ ہیں وہ صرف اپنے جو اپنا ایکسپینس ہے اس کو ہی مینج کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے ایکسپینس کو مینج نہیں کر سکتے تو آپ کا جتنا بھی ایکسپینس ہوگا وہ آپ نے کور کرنا ہے آٹھ سے دس لاکھ کم سے کم آپ شو کریے اگر پوسیبل ہے پندرہ لاکھ سے اوپر تک اگر آپ کر سکتے تو اور بھی بیٹر ہے جتنے جیادہ فنڈ آپ شو کریں گے اتنا ہی آپ کا کیس ہے سٹرونگ ہوگا اس کے بعد بینک بیلنس سرٹیفیٹ فنڈس کے ساتھ آپ کا بینک سٹیٹ ملنے لگے گا سکس منت کا جس میں اچھی ٹرانزیکشن آنی چاہیے مطلب ایک ایکٹیو آپ کا بینک جو اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد بینک سٹیمپ اور ان کے سائن اس پہ چاہیے بینک بیلنس سرٹیفیٹ آپ کو چاہیے جو آپ کے بینک مینجر سٹیمپ لگا کر سائن کر کر دیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس بینک میں اتنا بیلنس ہے اس کے بعد آپ کا انکم پروف کیا کیا آپ کو چاہیے اگر آپ بیجنس کرتے ہیں جو انڈیا میں سپاؤس ہیں اگر وہ بیجنس میں نے تو بیجنس کی ریجسٹریشن آپ دے سکتے ہیں آئی ٹی آر دے سکتے ہیں اپنی کمپنی کا پانچ سے آٹھ لاکھ کا جو ان کا کمپوٹیشن ہے وہ دے سکتے ہیں لیٹر ہیڈ پہ سٹیمپ سائن کر کر آپ دے سکتے ہیں ویسٹنگ کارڈ دے سکتے ہیں اگر آپ کے سپاؤس کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے جانہی کہ کوئی بھی کنٹری چاہے وہ چھوٹا کنٹری چاہے بڑا کنٹری ہے اگر ٹریول ہسٹری ہے تو بہت بڑی مظلہ ایک پوسٹیف چیز ہو جائے گی ریفیوزل ڈیٹیلز جانہی کہ اگر آپ کے ہسپینڈ نے پہلے کبھی فائل لگائی تھی سٹڈی ویزا کے لیے ٹورسٹ ویزا ویسٹ ویزا کینیڈا یو ایسے کے لیے تو ہمیں ہنڈر پرسنٹ اس کا پورا ڈیٹیلز ساتھ میں دینا پڑے گا اگر کسی ادر کنٹری میں ریفیوزل ملا ہے تو اس کا کوئی زیادہ پرولم آپ کو نہیں آئے گا ایڈوکیشنل سرٹیپیٹس آپ کے چاہیے ہوں گے ٹرانسکرپٹ آپ کی چاہیے ہوگی اور سی اے ویلویشن رپورٹ جانہی کہ سی اے رپورٹ سی اے رپورٹ میں وہ ساری چیزیں جاتی ہیں آپ کی پرپورٹی کی ویلویشن پر آجاتے ہیں کوئی میپ ہے آپ کا ارجسٹری ہے کوئی جمع بندی اگریکچر لینڈ ہے کوئی پلوٹ ہے کوئی شاپ ہے آپ کا کچھ بھی آپ کے پاس ہے شیر ہے آپ کے پاس کوئی ویکل ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس ایسٹس ہیں وہ آپ شو کر سکتے ہیں سی اے رپورٹ میں وہ سارے ڈاکومنٹس آپ وہاں پر ساتھ میں لگا سکتے ہیں اگر ہم ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں کہ ریلیشنشپ کے آپ کو پروف کیا کیا چاہیے اسی کے ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو یہ بیجنس مین کے لیے تھا اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ اپنے جوب کے ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں آپ فارم سکسٹین لگا سکتے ہیں آپ اپنی سٹیٹمنٹس ساتھ میں دے سکتے ہیں آپ اپنی آئی ٹیر ساتھ میں دے سکتے ہیں اگر آپ ایگری کلچر کر رہے ہیں مطلب آپ کھیتی بڑی کر رہے ہیں تو آپ اپنا اگری کلچر کا لینڈ کے ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں کتنی آپ کے پاس لینڈ ہے کتنی آپ کی انکم ہو رہی ہے اس کے لیے آپ اپنا آئی ٹیر فائل کر سکتے ہیں آئی ٹیر سے وہ ساری انکم آپ کی شو ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ جے فارم ساتھ میں لگا سکتے ہیں تو ایسے جو بھی آپ کا کام ہے اس کے کارڈنگ آپ اپنے ڈاکومنٹس سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ علیشنشپ پروف ہے جو آپ کا فوٹوز آپ کو چاہیے جتنے بھی فنکشن آپ نے کیے ہیں جتنے بھی فنکشن آپ نے کیے چھوٹے سے چھوٹے فنکشن سے لے کر آپ کے ویڈنگ کے آپ کے ریسیپشن کے آپ کے جو بھی ڈاکومنٹ فوٹوگراپس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں آپ میریج سے پہلے اگر آپ نے شاپنگ ایک ساتھ کیے کسی سے ملنے گئے تھے کسی ریلیٹیو کے پاس گئے تھے جب میریج کے بعد گئے تھے وہ ساری فوٹوگراپس آپ کی ہونے چاہیے اس کے بعد میریج سرٹیفکیٹ گروہ دوارہ جیز تھے اور کوٹ میریج جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ کو چاہیے میریج کارڈ دونوں سائٹ سے آپ کے سپاؤس کی طرف سے اور آپ کی طرف سے چاہیے شوشل میڈیا کے جو بھی سکرین شاٹ ہیں پھر چاہیے آپ نے کوئی سکرین شاٹ آپ کو مل جائیں کوئی آپ کی پوسٹ ہے وہ مل جائے چاہیے آپ کی کوئی چیٹ ہے چاہیے آپ کی کالنگ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو لیشنشپ پروف ہے وہ کلیر ہوگا کہ کتنا سمیں پرانی آپ کی لیشنشپ ہے کس طرح کی لیشنشپ ہے جہاں سے وہ ساری چیز آپ کا کلیر ہو جائے گا بینک اکاؤنٹ اگر آپ کا الگ ہے جہاں جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو بھی آپ نے ساتھ میں دینا ہے جوائنٹ اکاؤنٹ میں جو فنڈ سے آپ نے شو کرنے ہیں وہ کوشش کریے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں ہو جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں اگر دونوں الگ لگ ہیں تو دونوں کا ہی آپ کو ڈاکومنٹ پروف دینے پڑیں گے آئی ڈی پروف میں آپ کے نام ہسپنڈ وائف آ جانے چاہیے اس میں آپ نے ایڈٹ کروا لینا ہے ادار کارڈ لائسنس راشن کارڈ پاسپورٹ ووٹر کارڈ جو بھی ہماری آئی ڈیز ہیں انڈیا میں اس میں آپ کا نام ہسپنڈ وائف میں آپ نے کرورٹ کروا لینا ہے وہ ساتھ میں لگانے ہے اور میڈیکل میڈیکل آپ کا ساتھ میں لگے گا جے سارے پروف ہیں آپ کے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے اس کے علاوہ میں نے کوشش کیا کہ آپ کے ہر کوشن کا انسر اس میں مل جائے گا مگر پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ابھی بھی پینڈنگ ہے تو نیچے کمنٹ کریے ہماری ٹیم سے کال کریے اور ان سے پوچھے کہ یہ میری پروفائل ہے اور مجھے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے کیسے میں اپنے فنڈ شو کر سکتا ہوں کتنے سمیں میں ریزلٹ آ سکتا ہے جو بچے ریزلٹ کی ویٹ کر رہے ہیں ریزلٹ آ رہے ہیں پوسٹیو آ رہے ہیں سپیڈ سے آ رہے ہیں مگر تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اگر آپ آج بھی اپلائی کرنا چاہتے ہو تو ابھی بہت اچھا سمیں ہے ابھی کووڈ کا جو سسٹم تھا وہ لگ بک ختم ہو چکا ہے انڈیا کی نہیں ہرے کنٹری پورے ورڈ میں ہرے کنٹری نے ابھی کووڈ کو جیسے ہم وائرل بہتے ہیں اس ویسے مانا شروع کر دیا ابھی بہت زیادہ سیریس کووڈ کو نہیں لیا جا رہا آنے والے سمیں میں ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آج آپ فائل لگاتے ہو تو بہت سمیں آپ کو ویٹ کرنا پڑے ابھی صحیح ٹائم پہ آپ کا رزلٹ آ سکتا ہے اگر آپ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہو تو نیچے دیئے گے نمبر پہ ہمیں کنٹیکٹ کر لیجی ہماری ٹیم آپ سے آپ کی پوری حرب کرنے کی کوشش کریں گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جروہ کر لیجی تھینکیو سو مچ